اسلام علیکم دوستو دس اکٹوبر لگ چکی ہے ایک بہت افسوسنا خبر نکل کے سامنے آ رہی ہے آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پولیس کی گاڑی آ چکی ہے وٹے پلی فاتیمہ نگر میں ابھی ابھی کچھ دیر پہلے ایک مرڈر ہوا ہے وہ بھی بیچ روڈ کے اوپر بتایا یہ جا رہا ہے کہ کچھ عاشقی کا معاملہ تھا صادق نامی شخص کے اوپر جان لے وہاں حملہ کیا گیا اس کے بعد میں ان کو عثمانیہ ہسپٹل منتقل کیا گیا چاخون سے لگا تھا اور صادق کے اوپر حملہ کیا گیا تھا عثمانیہ ہسپٹل میں جب لے کر گئے علاج چل رہا تھا اور علاج کی دورانی ساجد کی جان جا چکی ہے ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ مرہوم کی مقفلت جل سے جل ہو جائے لیکن اس طرح کے واقعات جو پیش آ رہے ہیں گھر والوں کا جو پہلا انیشل اسٹیٹمنٹ سامنے آئے ہیں وہ آپ کو بتایتے ہیں اس کا باپ ماننے لگا ہے صدق کا ایون صدق کا باپ ہے اس نام ہے اس کا اس نے چھڑا لے تم بول کے بولا تھا مار دے تو میں پھر دیل کر لے تم بولا اس کا بھئی ایک چاپو دیا رفک نام ہے اس کا انہیں لائکے چاپو دیا اس کو یہ وجہ کیا ہے یہ افیر تھا دو سال سے کار اس کے کمپلینڈ تین سے چار خود دیئے یہ پانچوی بار ہے پانچوی بار میں بھئی مر گیا یہاں کے تین چار بار ہملا کمپلینڈ دیئے ناگراج صاحب کچھ بھی نہیں کرتے ناگراج صاحب ناگراج صاحب کو بولے بھی چھوڑ دیئے کمپلینڈ پائیسے کھا لیئے کمپرمیس کھا لیئے چھوڑ دیئے کھا لیئے کچھ بھی نہیں کرتے ناگراج صاحب مر گیا میرا بھئی ایک لاؤتا کون تے ہو پہ وہاں پہ تین جنس تے ملا بازیت کرن دے آگے گلی میں کچھ بھی شmann چھوڑ دیئے چیک scratch چک ہاں چچگ ہیں چیز بچہ مالکہ تین بیٹی آیا ہیں تو چاہوہاں بھی آئے پتہ نہیں اچانک گھر کے پاس ہے لڑی ہوگی بھوڑ کے دیکھے انہوں میں کو دیکھے میں ان کو دیکھا بلکہ ایسا چرہ رہا تھا ہمارے پھر اچانک سے لڑی ہوگی ہمارے گا تو بہن میں تھی ہمارے گا کچھ بھی نہیں مالکہ باہر جاکے دیکھے تو لوگا چھے اور ہمارے اتزوجن کو خون جا رہا تھا مدر ہو گیا مدر ہو گیا پھول کے بھاگ رہے تھا ہم لوگا پہ باہر نکلے دو سال پہلے بھی لڑے ہوئی تھی تین سال پہلے کمپر میں سو جاتا ہے اس نے میرے کو دیکھ رہا ہوں نے میں کو گھر رہا ہوں میں کو گھر رہا ہوں اس کے بارے میں ہوں لڑے جب کمپر میں سو جاتا ہے جیسا کہ آپ نے دونوں سٹیٹمنٹس دیکھے فیملی میمبرز کی جانب سے کس طرح کے ایلیگیشنز لگائے گئے ہیں اور ایک امپورٹنٹ اپڈیٹ ہے آپ کی سہت سے متعلق زیادہ اپنے ہدر آباد کے لوگاں کیا کرتے بلتے ہیں چائی پیتے ہم بھی پیتے جیسا آپ بھی پیتے لیکن کچھ ممی ڈاڑی کے بچے رہتے ہیں وہ لوگاں نہیں پیتے تو وہ لوگوں کی اپن بات بھی نہیں کر رہے جو لوگاں پیتے ہیں ان کے واسے یہ 300 کلو پتی پکڑی گئی ہے فود سیفٹی جو ٹاسک فورس ٹیم ہے اور لوگوں نے پکڑی ہے ہیدر آباد کے بڑے بڑے چائی کی دکانوں کو یہ پتی سپلائی ہو رہی تھی اس میں کیا کر رہے تھے پتی میں ملاوٹ کر کر بیچ رہے تھے بلیک پیپر میں ملاوٹ کرے بولکہ اب تک سنے تھے اپن ادر گلیسن میں ملاوٹ کر رہے تھے بولکہ سنے تھے لیکن آپ تو دیکھئے پتی میں بھی ملاوٹ کر دیئے تمام حدے پار کر دیئے لوگاں چائی کی پتی پہ بات آنے پہ مسئلہ پرسنل ہو جارہا لیکن پرسنل نہیں چاہیے اپن جو چیزیں پکڑے گئے وہ سن لیجئے 300 کلو پتی پکڑے گئی اور جو کھوپرے کا شل رہتا نہیں وہ بھی پتی کے اسی دیکھتا دیکھو وہ 200 کلو پکڑے گا نون فود گریٹ کے بھی کلرز رہتے ریڈ اور اورنج کلر کے وہ 5-5 کلو پکڑے گئے اور جو آرٹیفیشل فلیور رہتا چوکلیٹ کا وہ بھی پکڑے گیا آئے آپ خود ہی سنچ کر دیکھئے بڑے بڑے چائی کی اوٹلوں میں جا کے اپن چائی کے نام پہ کیا پی رہے تھے ایسے گھامائے لوگاں کرے تو چائی پینا بن کر دینا پڑتا آپ جو لوگاں کر رہے تھے ان لوگوں تو پولیس گرفتار کر لی اور یہ پورا مال سیز کر لیے تو آپ لوگیں کیا رہے اس سے متعلق کمنٹ ضرور کریے انشاءاللہ اگلے ویڈیو ملاخت ہوں گی اللہ حافظ